بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع 189 جھوٹ حدیث 1 ایمان کی نشانی یہ ہے کہ تم اپنے لئے فائدہ من جھوٹ پر اپنے لئے نقصان دہ سچ کو ترجی دو اور یہ کہ تمہاری باتوں میں کوئی چیز تمہارے کام سے زیادہ نہ ہو اور یہ کہ تم دوسروں کے بارے میں بات کرتے وقت اللہ سے ڈرتے رہو حدیث 2 اپنے بیٹے بہت زیادہ جھوٹے شخص سے ہرگز دوستی نہ کرنا کیونکہ وہ سراب کی طرح ہوتا ہے جو دور کی چیزوں کو قریب اور قریبی اشیاء کو دور کر دیتا ہے حدیث 3 جو کچھ تم نے سنا ہے وہ لوگوں کو نہ بتا دو کہ جھوٹ کے لئے یہی بات کافی ہے حدیث 4 آگاہ ہو جاؤ کہ بدترین کلام جھوٹ ہے حدیث 5 جھوٹ سے جتناب کرو کیونکہ یہ ایمان سے کنارہ کش ہے سچ بولنے والا کرامت و نجات کے ساحل سے ہم کنار ہوتا ہے اور جھوٹا پستی و بیزتی سے ملہق ہو جاتا ہے حدیث 6 جھوٹ زلط ہے حدیث 7 جھوٹ کی آقبت مزمت ہے حدیث 8 جھوٹے شخص کے پاس مروت نہیں ہوتی حدیث 9 اللہ نے جھوٹوں کو نسیان دے کر نقصان پہنچایا ہے حدیث 10 حد درجہ جھوٹے کو بھائی نہ بناو کیونکہ اس کے ساتھ تمہاری زندگی بے فائدہ رہے گی وہ تمہاری بات نقل کرے گا اور تمہیں دوسری باتیں بھی بتائے گا بھلے ہی وہ اس وقت سچ بولے گا مگر اس کی کوئی تصدیق نہیں کرے گا حدیث 11 جھوٹ کا انجام سب سے برا انجام ہوتا ہے حدیث 12 جھوٹے کی سب سے پہلی سزا تو یہ ہے کہ اس کی سچ باتیں بھی ٹھکرا دی جاتی ہے حدیث 13 اللہ کے نزدیک سب سے عظیم خطہ جھوٹی زبان ہے حدیث 14 دو چیزیں کبھی جھوٹ سے جدا نہیں ہو سکتی بہت زیادہ وعدے اور حد درجہ عذر خواہی حدیث 15 جھوٹا اپنے آپ کو امن میں رہتے ہوئے بھی ڈراتا رہتا ہے حدیث 16 کوئی بندہ لذت ایمان سے اس وقت تک آشنا نہیں ہو سکتا جب تک وہ مزاق و سنجیدگی دونوں حالتوں میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے حدیث 17 جھوٹ سنجیدگی و مزاق میں بھی صحیح نہیں ہے اور تم میں سے کوئی کسی بچے سے ایسا وعدہ نہ کرے جسے بعد میں پورا نہ کر سکے بلا شبہ جھوٹ فسق و فجور کا راستہ بتاتا ہے اور فسق و فجور جہنم میں لے جاتا ہے حدیث 18 جھوٹا ہمیشہ اپنی باتوں میں جھوٹ کے لیے متہم رہتا ہے بھلے ہی اس کے دلائل قوی اور لہجہ سچا ہو حدیث 19 جھوٹ دنیا میں ننگ اور آخرت میں عذاب جہنم ہے حدیث 20 جھوٹ تمہیں ہلاک کر دے گا بھلے ہی تم امن و امان میں رہو حدیث 21 تمہاری جھوٹ پر سرزنش کرنے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ تم جانتے ہو کہ تم جھوٹے ہو حدیث 22 جھوٹے کے پاس امانتداری اور بدکار کے پاس تحافظ نہیں ہوتا حدیث 23 جھوٹوں کے کلام میں کوئی بھلائی نہیں حدیث 24 جھوٹ اور مروت اکھٹی نہیں ہو سکتی حدیث 25 جھوٹے کے پاس شرم نہیں ہوتی حدیث 26 جو جھوٹ بولنے میں معروف ہو جاتا ہے اس پر بھروسہ کم ہو جاتا ہے حدیث 27 جو جھوٹ میں معروف ہوتا ہے اس کا سچ بھی قبول نہیں کیا جاتا حدیث 28 علم کی رکاوٹ جھوٹ اور سنجیدگی کی رکاوٹ لہو لعب ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ